بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو کے مطالق اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اس کے مطالق ابھی بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس ویڈیو میں جو سب سے اہم سوال آ رہا تھا پہلے وہ یہ تھا کہ آپ بھائی صاحب آپ پاگل ہو لفٹ ہینڈ والی گاڑی پاکستان میں کون چلائے گا وہاں رائٹ ہینڈ والی گاڑے چاہئے تو بھائی صاحب میں آپ کو اس کا جواب دے دوں آپ یہ دو ہزار اکیس ہے دنیا تمام دنیا سے لوگ پاکستان میں گاڑی بیجتے ہیں لفٹ ہینڈ وہاں پر جا کر یہ گاڑییں چینج کی جاتی ہے اس کا ڈاش بورڈ اور اس کا سسٹم چینج کر کے رائٹ ہینڈ سائٹ پر اس کا سٹیرنگ لے جاتا ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ جو بھی گاڑیوں کا کام کرتے ہیں ان کو یہ اس بارے میں پتا ہے یہ بہت ایزی سلوشن ہے اس کا کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی گاڑی کا آپ چینج کر سکتے ہیں سائٹ آپ لفٹ سے رائٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں اور رائٹ سے لفٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ڈاش بورڈ چینج ہوتا ہے اور توڑی سی چیزیں ہیں جس میں چینج کی جاتی ہے اور باقی آپ کا گاڑی کا سسٹم آپ جس سائٹ پر آپ کو سٹیرنگ چاہیے اس سائٹ پر آپ کر سکتے ہیں دوسرا جو اہم سوال آ رہا تھا کہ بھائی گاڑی پر کسٹم ٹیکس کتنا ہوگا ہمیں کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا پاکستان جا کر یہ بہت مہن سوال تھا اس کے مطالق ہر گاڑی کا مختلف کسٹم ٹیکس ہے جتنا گاڑی کا سی سی ہوگا جو اس کا مارڈل ہوگا اس کے حساب سے اس کا ٹیکس آتا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دو کہ یہ ٹیکس جس ملک سے آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں وہاں پر اس گاڑی کی کیا ویلیو ہے کیا قیمت ہے اس حساب سے نہیں ہوگا آپ پاکستان گاڑی لے کے جاؤگے تو پاکستان میں اس گاڑی کی قیمت کیا ہے اس حساب سے اس کا ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑے گا یہاں اگر آپ کو سیمپل سا فارمولہ بتا دو انتہائی آسان فارمولہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گاڑی کے جتنے پیسو کا یہ گاڑی ہوتا ہے اتنا ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا اتنا یہ ایک سیمپل سا فارمولہ ہے اس میں آپ ڈاؤن ہو سکتی ہے کہ ہر گاڑی کا مختلف مارڈل ہوتا ہے اس حساب سے دینا پڑتا ہے لیکن آپ کو سیمپل فارمولہ آپ کا ذہن اس جیس کے لیے برابر ہونا چاہیے کہ جتنے کا آپ نے گاڑی لیا ہے اتنا آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا لیکن یہاں پر پردیسیوں کے لیے ایک اہم فائدہ ہے اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا زیادہ ٹائم دوسرے ملک میں گزارا ہوگا اتنا آپ کو ٹیکس میں کنسیشن ملے گا 50% تک جو ہے نا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے کسٹم ڈیوٹی میں کسٹم ڈیوٹی میں آپ کو 50% تک آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اچھا تیسرا جو اہم سوال تھا کہ پوچھا جا رہا تھا کہ یہ گاڑی تو کافی مہنگی پڑ جائے گی تو اس کے مطالق جواب یہ دیتا ہوا آپ دوستوں کو کہ دیکھو ہر کسی کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے یہاں پر یہ چیز کلیر ہوگا آپ لوگوں کے لئے کہ جو گاڑی آپ پاکستان یہاں سے لے کے جاؤ گے تو اس گاڑی کی قیمت آپ کو وہی ملے پڑے گی جو پاکستان میں ہوگی لیکن ایک تو یہاں پر ایک بندے کے پاس اگر اپنی پرسنل گاڑی ہے اس گاڑی سے وہ مطمئن ہے اور چاہتا ہے کہ میں پاکستان بھی چلا جاؤ تو یہی گاڑی میرے پاس ہو تو اس گاڑی کا پیسے کے معاملہ نہیں رکھتا کہ یہ گاڑی کتنے کی ہے کتنے کی نہیں ہے وہ صرف اس گاڑی اس کو پسند ہوتی ہے وہی گاڑی اس چلانا چاہتا ہے پاکستان میں تو اسی وجہ سے بیچتے ہیں دوسری دوسری جو اہم چیز ہے کہ پاکستان میں اور دوسری ممالک کے گاڑیوں میں فرق ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ یہاں ہم سعودی عرب میں ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو گاڑیوں میں سیفٹی فیچر بہت زیادہ اچھے ہیں ائر بیگ ہوتے ہیں بریک سسٹم بہت اچھا ہے پاکستان میں جو گاڑیوں میں نیفیکچر کی جاتی ہے جو اسیمبل کی جاتی ہے ان میں سیفٹی فیچر ایسے نہیں ہے آپ پاکستان میں کیری ڈبا لے لے مہران لے لے سوزک کی پک اپ لے لے تو ان میں کیا ہے ان میں ان کا بیلٹ چوہے ہیں بیلٹ میرے جیسے بندے کو اس کا بیلٹ بھی برابر نہیں آتا ایک دفعہ میں جا رہا تھا کیری ڈبا تھا میرے پاس ٹریفیک والے نے روکا شیٹ بیلٹ کیوں نہیں پینا چیخ رہا تھا میں نے اس کو بولا توڑا آرام سے کہ آپ یہ دیکھیں یہ سیٹ بیلٹ مجھے برابر ہی نہیں تو کیسے برابر نہیں آتا سیٹ بیلٹ اس نے میں نے سیٹ بیلٹ کے انچہ میں نے اس کو بولا یہ کرو برابر برابر نہیں آرہا تھا بولتا ہے جاؤ ابھی میں کیا کرو تو یہ تو پاکستان میں گاڑیوں کی صورتحال ہے کہ سیٹ بیلٹ بھی بندے کو برابر نہیں آتا تو باقی فیچر ائر بیگ نہیں ہے بریک سسٹم انتہائی خرابے اسی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک سے گاڑی پاکستان میں لے جائے اس کے سیٹ بیلٹ فیچر وغیرہ اچھے ہوتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے لے کے جاتے ہیں گاڑیاں ایک اور اہم سوال یہ بھی آرہا تھا کہ گاڑی کا پروسیجر کیا ہے بیجنے کا تو یہ آپ یہاں کے جو مرور ہے اور کسٹم ہے ان کے طرح بیج سکتے ہیں اس کا ایک لاگ بک ہوتا ہے لاگ بک آپ کے پاس ہوگا اس میں اس گاڑی کی پوری ڈیٹیل آپ کو منشن کی جائے گی مرور کی طرف سے بھی اس گاڑی کے بارے میں اور کسٹم کے بارے میں بھی کسٹم سے بھی بہت آسان ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور آپ یہاں سے پھر گاڑی بیج سکتے ہو پاکستان میں آپ کو کسٹم کیسے کلیر کرنا ہوگا کسٹم ایجنٹ ہوتے ہیں یوٹیوب پر بہت سارے اویلیبل ہے اس میں ایک نام بہت زیادہ مشہور اختر نام بتایا جا رہا ہے اس کا میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا میرا کوئی تعلق نہیں میں جانتا ہو لیکن اگر آپ کو گاڑی بیج نہیں ہے کسی بھی ملک سے تو آپ ان کے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں میرے خیال سے بندہ اچھا ہے کیونکہ باتوں سے تو اچھا لگ رہا ہے اور باقی اللہ علم کہ کیسے ہوگا تو کسٹم ایجنٹ کے طرح آپ اپنی گاڑی کی کلیرنس کر سکتے ہیں وہ آپ کے تمام ڈاکومنٹ بناتے ہیں تمام چیزیں آپ کو گائیڈ کریں گے اگر آپ کا کوئی پلان ہے کہ گاڑی بیجنے کا تو آپ کسی بھی ایجنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دے گا اچھے طریقے سے تو آپ کو یہ ڈاؤڈ کلیر ہو جائے گا امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے سوالات کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ